سوال آج اروند کیجریوال ماتر کا نہیں ہے سوال ہے دلی کی دو کرون جنتہ کا اروند کیجریوال کے ساتھ تو جو بی جے پی والے کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جھوٹے برسٹہ چار کے آروپ لگائے جیل میں ان کو پکڑ کے ڈال دیا ان کے سکشہ منتری کو جیل میں ڈال دیا سواست منتری کو جیل میں ڈال دیا پوری پارٹی کو توڑنے کی کوسس کی عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی کوسس کی اروند کیجریوال کی راجنیتی کو ختم کرنے کی کوسس کی لیکن آپ کے آسد بات سے اروند کیجریوال نے اپنے خوصلے سے ان کی اس راجنیتی کو جواب دینے کا تام کیا اب سمجھے آپ کا ہے ڈلی کے لوگوں کا ہے کیونکہ دیس کے پردھان منتری تو کھلے آم کہتے ہیں مفت کی صبدائیں بلکل نہیں ملنی چاہیے بند ہو جانی چاہیے مفت کی صبدائیں آپ کو سوچنا ہے اروند کیجریوال نہیں ہوگا تو دلی کا کیا ہوگا اروند کیجریوال نہیں ہوگا تو دلی کے لوگوں کا کیا ہوگا جو بچوں کو مفت سکھا ملتی ہے وہ سکھا بند ہو جائے گی ستائیس سال ہو گئے گجرات کے اندر ایک بھی سکول ایسا نہیں بن پایا جس میں پردھان منتری اپنی فوٹو کھچوا سکے اور دکھا سکے کہ یہ ہمارا سرکاری سکول ہے ان کو ٹینٹ کا سکول گجرات میں احمد آباد میں چناؤ کے دوران بنوانا پرتا ہے دکھانے کے لیے ایک سکول نہیں بنوا پایا دیس کے پردھان منتری ستائیس سال کے ساسن کے بعد گجرات کے اندر پورے دیس میں بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی شاہست راجوں میں جو سکول اروند کیجریوال نے بنوایا ایسا ایک سکول کسی راجے میں بناؤں بچوں کے لیے مفت سکھا کی سویدہ محلہ کلینک کی سویدہ جہاں فری دوا فری ٹیسٹ فری الٹرا ساؤن فری علاج یہ بند ہو جائے گا یہ محلہ کلینک بند کر دے گی بی جے پی اے مفت کی دمائے بند کر دے گی کیونکہ وہ تو دلی کے لوگوں کا اپنا نت کرتے ہیں کہتے ہیں مفت کھو رہے ہیں مفت کھو رہے ہیں یاد رکھنا آپ کو گالیاں دیتے ہیں یہ یہ تو اروند کیجریوال ہے جو لنڈ لڑ کے آپ کے لیے سویدہ لے کے آتے ہیں نو دن تک ایل جی کے گھر پہ دھرنے پر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں محلہ کلینک کی فائل پاس کرو اروند کیجریوال نہیں ہوگے تو یہ محلہ کلینک بند ہوگے فری بجلی لوگوں کا سپنا تھا ڈلی کے اندر چناؤ پرچار میں اروند کیجریوال جی جاتے تھے لوگ ہاتھ پکڑ لیتے تھے کہتے تھے ہماری جھگیوں میں ہجاروں کا لاکھوں کا بھی لائیا ہے کیجریوال صاحب وہ اروند کیجریوال ہیں جنہوں نے کہا گریب کے گھر میں روشنی تو ہونی چاہیے لیکن اس روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے فری بجلی کیا ہندوستان کے آجادی کے بعد پہلا مکھے منتری جس نے فری میں لوگوں تک بجلی پہنچانے کا کام کیا وہ اروند کیجریوال ہیں اگر جس دن اروند کیجریوال نہیں ہوں گے مکھے منتری نہیں بنیں گے تو یہ فری بجلی کی صوبیدہ بھاج پابند کر دے گی فری پینے کا ساپ پانی چوبیس گھنٹے فری بجلی فری پانی اور ان سب کے باوجود منافع کا بجٹ دلی کو دیا ماتا ہے بہنیں جو ہماری مزدوری کرتی ہیں ہماری بچیاں جو کالیج میں جاتی ہیں جس کا پتا رکشہ چلاتا ہے ٹھیلہ لگاتا ہے وہ صبح اٹھتا تھا تو اپنی جیب کی طرف دیکھتا تھا بیٹی کو سکول بھیجنا ہے کالیج بھیجنا ہے جیب میں پیسہ ہوگا تو بیٹی کالیج جائے گی ورنہ نہیں جا پائے گی اس درد کو دلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال نے سمجھا انہوں نے کہا بیٹیوں کے لیے ماتاؤں بہنوں کے لیے مزدوری کرنے والی ہماری ماتاؤں کے لیے بس کی یاترہ فری ہوگی کیجریوال نہیں ہوں گے تو یہ بس کی یاترہ کی فری صوبیدہ ختم ہوگی اس لیے دلی کے لوگوں آپ کو تیہ کرنا ہے یہ سارے کام فری بجلی فری پانی فری سکچا فری علاج محلہ کلینی ماتاؤں بہنوں کے لیے بس کی فری یاترہ اور بزرگوں کے لیے سرمان کمار بن کے ان کی تیر تھیاترہ کرانے کا جو سنکلپ اور کام پورا کیا ہے عربند کیجریوال نے بھارتی جنتہ پارٹی یہ ساری کی ساری صوبیدہیں بند کرے گی سماکت کرے گی کیونکہ دیس کا پردھان منطری اور بی جے پی کا سب سے بڑا نیتہ نریندر موڈی جی وہ کہتے ہیں گھوم گھوم کر کہ مفت کی صوبیدہ سماکت ہونی چاہیے کتم ہونی چاہیے مفت کی صوبیدہ تو ملنی ہی نہیں چاہیے یہ تو کیجریوال ہے جنہوں نے کمال کر کے دکھایا ساری صوبیدہیں دینے کے باوجود منافع کا بجھٹ دیا دلی میں کیجریوال نے ایک نہیں انیک بار کہا ہے کہ دلی کے اندر اب تک جو سرکاریں تھیں انہوں نے آپ کو دھوکہ دینے کا کام کیا کھا جانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے سرکاروں کی نیت میں کمی تھی اور انہوں نے صاف نیت سے ایمانداری سے دلی کے لوگوں کی سیوا کی تو اب دلی کے لوگوں کو تین کرنا ہے دلی کے لوگوں کو اب سنکلپ لینا ہے دلی کے لوگوں کو اب جواب دینا ہے جنتہ کی عدالت میں اروند کیجریوال جی جائیں گے اور مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ جنتہ کی عدالت سے اپنی ایمانداری کا پرچند بہومت کا پرمان پتر لے کے آئیں گے ہندوستان کے اتحاس میں پہلا نیتہ ہے پہلے نیتہ ہے اروند کیجریوال جو سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں ایماندار ہوں تو ووٹ دینا ایماندار نہیں ہوں تو ووٹ مد دینا اپنی ایمانداری کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اپنی سچائی کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اپنے کام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں ایک نیتہ پورے ہندوستان کی راج نیتی میں پورے اتحاس میں بتا جواب ہے تو اس لئے اب وقت ہے دلی کے دو کرون لوگوں کا ان کو جواب دینے کا اس سمیہ دو کرون لوگوں کے اوپر جمہ داری ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساجیسوں کا کچکروں کا جواب اپنے بوٹ کی طاقت سے لے